السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں حافظ دانش علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل خوابوں کی تعبیر امید کرتا ہوں سبھی خیر و آفیت سے ہوں گے اللہ تبارک و تعالی آپ کی دعاوں کو دلی مقاصد کو پورا فرمائے اللہ تبارک و تعالی آپ کی مشکرات کو آسان فرمائے آمین سمہ آمین یا رب العالمین آج ہم بات کریں گے خواب میں بچھو کو دیکھنے کے حوالے سے اس کی مختلف صورتیں ہیں اور ان کی مختلف تعبیریں ہیں جو اس ویڈیو میں آگے چل کر بیان کی جائیں گی تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کرنے اور بیل کے آئیکن کو دبا لیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچ سکے تو گفتگو شروع کرتے ہیں خواب میں بچھو کو دیکھنا کسی سے دشمنی ہو جانے رنج تکلیف مسئیبت اور افسردگی کی علامت ہے خواب میں بچھو کو دستے ہوئے دیکھنا دشمن سے تکلیف اور نقصان اٹھانے کی علامت ہے خواب میں بچھو سے ڈرتے ہوئے دیکھنا کسی کو بھی درتے ہوئے دیکھنا دشمن سے خوف زدہ ہونے اور پریشان حال ہونے کی علامت ہے خواب میں بچھو سے خود ڈرنا دشمن سے بہت بڑا نقصان اٹھانے کی دلیل ہے خواب میں بچھو کو اپنے ہاتھ میں دیکھنا لوگوں کی آپس میں لڑائی اور فتنہ ڈالنے کی علامت ہے خواب میں بچھو کا شرمگاہ سے نکلنا اگر کوئی عورت دیکھے تو لڑکا پیدا ہونے اور بہت بڑا نافرمان ہونے کی علامت ہے یعنی ان کا دشمن ہونے کی علامت ہے اور اگر کوئی مرد دیکھے تو اس کی بھی یہی تعبیر ہے کہ بیٹا پیدا ہوگا اور بہت نافرمان ہوگا خواب میں بچھو کو مارنے کے بعد دوبارہ اس کا زندہ ہو جانا دشمن پر فتح اور کامیابی حاصل ہونے کی علامت ہے خواب میں بچھو کو مارتے ہوئے دیکھنا دشمن سے لڑائی ہو جانے اور فتح یاب ہونے کی دلیل ہے امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی رہی ہوگی جاتے ہوئے ویڈیو کو لائک کر دیں کومنٹ کریں اور صدقہ جاریہ سمجھ کے ثواب کی نگر سے شیئر بھی کر دیں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے اللہ تبارک و تعالی ہمیں تمام جہاں کی خوشی عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبْلَاغُ الْمُبِينَ